موسیقی میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے کہ وہ آکے اپنے تجربات سے اور اپنی قیمتی مشوروں سے ہم کو نوازیں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو محترم جناب شکیل صاحب وزیر خانون بیہار جمن کے تمام ذمہ داران معزز حاضرین اور خابل احترام بہنوں مجھے بڑا اچھا موقع ملا بیہار سے تعلق رکھنے والی ایک کریم یہاں پر جمع ہے اور میرا فوکس گوشتہ کچھ دنوں سے بیہار ہے تعلیم کے حوالے سے میں بیہار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لئے ضررین موقع ہے آپ لوگوں کی دعائیں تعاون سپورٹ کی ضرورت ہے جیسا کہ بتایا گیا بہت ہی چھوٹے پیمانے پر سترہ بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں ایک اسکول شروع کیے تھے آج الحمدللہ بیس ہزار اسٹورنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا پورے ملک کے تمام ریاستوں سے اسٹورنٹس ہیں چھ ہزار اسٹورنٹس حاصل میں رہتے ہیں غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور خاص طور پر برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو شاہین کے کمپس میں رکھ کر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر سے زیادہ شاہین میں محفوظ ہے اور شاہین کا کنٹروبوشن یہ ریزلٹ یہ سٹرنٹ یہ بیلڈنگ نہیں بلکہ بھائی چارگی کو پھیلانے میں شاہین کا بڑا کنٹروبوشن ہے اور اس کے لیے کرناٹکا گورنمنٹ کی سب سے بڑا سیویلین اوارڈ راجعصہ اوارڈ شاہین انسٹوٹوشن کو دیا گیا ہے آج وقت کی ضرورت ہے بھائی چارگی محبت پھیلانا آج وقت کی ضرورت ہے یہ کام انسٹوٹوشن کے ذریعے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم دینی اسی تعلیم کے ایک حسین امتزاج پر کوشش کریں اور ہمارا تریخہ کار رہا اگر اسکول ہے تو اسی فیصد اسکول کی تعلیم اور بیس فیصد دینی تعلیم ہو اگر دینی مدرسہ ہے تو اسی فیصد حفظ کی تعلیم یا علیمیت کی تعلیم اور بیس فیصد یہ ہم ڈے ون سے شروع کیے تھے اور ہمارے پاس جو شعبے حفظ شروع ہوا تو اسی فیصد وقت حفظ کے لئے دیتے تھے بیس فیصد وقت اصری تعلیم کے لئے یہ حافظ بچے آگے بڑھے تھرڈ میں شروع کرتے ہیں تھرڈ فورت فیفت میں بچے حفظ مکمل کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے نائن ٹین تیلون ٹول کر کے کرنا ٹکا کے سب سے ٹاپ میڈیکل کالیجز میں گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ ہمارے حافظ بچے لینا شروع ہوئے دوسری جانب ہم کوشش کرے ہمارے اسکول کو ہم ٹوشن فری بنا دیئے ٹوشن کو ہم برا مانتے ہیں ایک بیماری سمجھتے ہیں ایک کمزوری سمجھتے ہیں ہمارے اسٹوان ٹوشن جا رہے ہیں تو یہ ہم اس کو اپنی انسلٹ سمجھ رہے تھے ہمارے ٹیچرز کی انسلٹ سمجھ رہے تھے تو کسی دن ہم ٹوشن بان کر دیئے اور ساری ذمہ داری خود لے لیئے اس دوران ہم کو احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر ہم محنت کرے کوشش کرے اور پلاننگ کرے سال دو سال کا ریسرچ ہوا اور وہاں پر ہم ایک سسٹم بنا دیئے ایک دپارٹمنٹ ایک شعبہ ہمارے اسکول میں بنائیں اس کا نام رکھے ایک آئی سی یو ایک آئی ایک آئی سی یو کمزور بچوں کو کلاس روم سے جنرل وارڈ سے جو میتھومیس اور لانگویجس میں کمزور ہیں ان کو لاکر اے آئی سی یو میں ان کی میتھومیس اور لانگویجس کو ٹھیک کر کے واپس کلاس روم میں بھیجنا چرو کرے تو یہ بچے ڈراپ اوٹ ہونے سے بج گئے اور ٹوشن کی ضرورت ختم ہو گئی یہ تجربہ کام میں آگا اس دوران کچھ ڈراپ اوٹ بچے کچھ کمزور بچے ہمارے پاس آئے ان کو ہم یہ تریخکار اختیار کرے ماشاءاللہ وہ آگے بڑے ٹین تیلون ٹولت کرے اور میڈیکل سیٹ لیل یہ انجینئر بنے اور شاہین کے ڈائریکٹر اڈمنسٹریٹر بھی ہیں ماشاءاللہ آئی سے ڈراپ اوٹ بچے جو ورکشاپ میں کام کرنے جاتے تھے ڈیزل میکانک بن رہے تھے وہ بچے آئے اور ہمارے اے آئی سو کے ذریعے الیکٹرکل انجینئنگ کرے اور شاہین کے ڈائریکٹر بھی بن گئے ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسسفل ہو رہے تھے اور ایک طرف ڈراپ اوٹ سکسسفل ہو رہے تھے پندرہ سال پہلے خیال آیا یہ تریخکار اگر ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اپنا جائے تو یقینا یہ زیادہ کارامت ہوگا زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ فوری احساس ہم کو ہوا حافظ ہے تو یقینا ذہین ہے حافظ ہے تو یقینا مہنتی ہے اس کو پلمبر بنانے کی ٹیلر بنانے کی بات کرتے ہیں یہ تو سراسر ظلم ہے ہمارا تو ماننا ہے خیال آیا کہ حافظ ہے تو آئی ایس بنا دو ڈاکٹر انجینر بنا دو اگر وہ کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر منیجر ایڈنسٹرٹر کسی فرم کا آفیس کا انڈسٹری کا بن جائے گا یہ احساس کے ساتھ ہم کام شروع کرے اعلان کرے ایک پروگرام بنائے اور پروگرام کا نام رکھے حفظ الخران پلس اور ما شاء اللہ بحار سے ہریانہ سے کچھ بچے بینگلور حیدرابہ سے کچھ بچے ہیں ان کے اوپر محنت ہوئی چار سال کا پروگرام بنے تھے لیکن ہمارے لئے خوشی کی انتہائی نہیں رہی صرف تین سال میں یہ پروگرام ختم ہوا اور اس بیاج کا پہلا حافظ بچہ ابو سفیان گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لے لیا جو کبھی زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لے لیا اور ہماری حمد بڑی اور ہم علماء کرام کے سامنے یہ بات رکھے پورے ملک میں گھوم پھر کر حفظ الخران پلس کا کانسپ سمجھانا شروع کرے اے آئی سیو کو ایکسپرینڈ کرے ماشاءاللہ ایک مزاج بننا شروع ہو گیا پانچ سات سنٹر اس کے بن گئے تھے لیکن ایک سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا میں ذکر کر دیں گا آپ لوگ اگر برا نہ مانے تو میں اومان میں گھوم رہا تھا میں مسخت میں گھوم رہا تھا وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملے گفتگو کے دوران ساتھ میں گھوم پھر رہے تھے وہ بتائے کہ یہ بحار نہیں صدر سکتا یہ بحار نہیں صدر سکتا دو تین مرتبہ ان کی زمان سے یہ بات نکلی مجھے عجیب تاجب ہوا یہ کیا بات ہے یہ کیا ہو سکتا ہے تو فوری خیال آیا ہم بحار کے پانچ ہزار حفاظ کو اسی تعلیم سے جوڑیں گے اور یہ حفاظ بدلیں گے تو بحار کو بدلیں گے بحار دنیا کو بدلے گا انشاءاللہ یہ احساس کے ساتھ میں وہ سفر سے بیدر واپس پہنچا ہمارے پاس ایک پرگرام تھا ہر سال فس سیکنڈ ڈیسمبر کو ایک پرگرام ہوتا ہے پرگرام ختم ہوا اور ہمارے سٹاف کے ساتھ میں بیٹھا غور و فکر ہوئی وہاں پہ مشورے ہوئے ایک پرگرام بنائیں ایک بہترین پروجیکٹ بنائیں اور اس پروجیکٹ کا نام رکھیں مدرسہ پلس مدرسہ پلس پروجیکٹ رکھیں اور اس کے تحت بڑے بڑے مدرسے جو خالی ہیں بڑے مدرسے جو خالی ہیں کسی وجہ سے ان سے ہم مدرسے والوں سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ حافظوں کو رکھئے آپ ان کی رہنے کا کھانے کا انتظام کیجئے ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے ہم تریخہ کار بتائیں گے ہم ٹیچر کی ٹریننگ کریں گے اور ان کو یعنیوز کے ذریعے اٹھارہ مہنے میں ٹین پاس کرائیں گے اور ساتھ میں تربیت کی ذمہ داری آپ کی رہے گی ہندوستان کے بڑے علماء اکرام اس نظریے کو پسند کریں اور اب فی الحال ففٹی فور مدرسوں میں یہ پروجرام چل رہا ہے ہمارا ٹارگٹ پانچ ہزار کا تھا دو ہزار تین سو حافظ ما شاء اللہ ما شاء اللہ پانچ مہنے ہوا ان کے حالات بدل رہی ہے اے آئی سی یو اکائیڈمک انٹنسیو کیئر یونٹ ایتمرس اور لانگویجز کو ٹھیک کرتے ہیں بعد میں ان کو ٹینٹھ سٹینڈر کی تعلیم دیتے ہیں یہ کامیاب ہے اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں سے صرف یہ ریکوست کروں گا کہ یہ میسیج بہار کے بلکہ دنیا کے سارے حفاظ تک پہنچائیے اور اب ہم حافظوں کو نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یتیم بچوں کو غریب بچوں کو ڈراپورٹ بچوں کو بھی لے کر مدرسوں میں رکھ کر ان کی تعلیم دینا چاہتے ہیں حافظ بنانا فرض کفایہ ہے عالم بنانا فرض کفایہ ہے ایک غریب ڈراپورٹ کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ کرنا سکانا میری نظر میں یقیناً فرض آئین ہے آئیے ہم فرض آئین کے شعبے بڑے بڑے مدرسوں میں شروع کریں گے اور حالات کو بدلیں گے ہمارے پاس بیزر میں چھ ہزار بچے ہیں پہلے ہوا کرتا تھا کرناٹک کے بعد مہاراستہ کے اسٹوئنٹ زیادہ آتے تھے لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف اسٹوئنٹ انڈیا پر سے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ بیہار کے ہیں اور وہاں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بیہار میں پٹنا میں ہم ایک کیمپس شروع کرے ہیں الحمدللہ بہت کم وقت میں بیدر کا ماحول کلچر ماشاءاللہ بیہار میں پٹنا میں شروع آئے اور وہاں ایک بہترین فکرمند انسان ہمارے دوست خیسر بھائی ہمیں موجود ہیں میں چاہوں گا خیسر بھائی کو چاہوں گا کہ ذرا آپ ایک سیکنڈ کے لئے ٹھائر جائیں ان کے لئے تالیاں بجائیے ضرور ضرور بجائیے شاہین کو پٹنا میں بیہار ملے گئے ہیں بوائس کے لئے الگ کیمپس گرلز کے لئے الگ کیمپس موبائل فری کو ایجوکیشن فری ڈسٹریکشن فری ماہول کے ساتھ ہافٹل کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں پر خدمت ہو رہی ہے ہمارا ایک خافلہ نکلا آج دس دن کے اوپر ہو گیا ہم چھے شہروں میں میں اور میرے ساتھی خیسر بھائی کے ساتھ چھے رسیڈنشل اسکولز ہمارے ہیں ان کے ڈائریکٹرز مدار نکلے مکہ مکرمہ میں عمرے کے بعد مکہ میں پرگرام رکھے بیہار انجمن کے لوگ ہم کو ساتھ دیئے بڑا پرگرام ہوا اس کے بعد مدینہ میں ابہاں میں پھر ریاد میں آج ہم چھٹا پرگرام آپ کے شہر دمام خبر میں ہم کر رہے ہیں اور میں جیسا محسوس کر رہا ہوں یہ آرگنیزیشن علاقائی آرگنیزیشن دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں شاید کرلا کے بعد سب سے سٹرانگ بیہار انجمن ہے اور پوری دنیا میں ہے پوری دنیا میں ہے یہ آج کی بات نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے پندرہ سال سے بیہار انجمن شاہین کے پرگرام کو پسند بھی کر رہا ہے اور سپورٹ بھی کر رہا ہے اس کو ہم آگے بڑھانا ہے میں چند گزاریشات کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بھی بات حافظوں کی آپ سے گزاریش ہے ایک ایک حافظ تک یہ بات پہنچائیے ہماری ویب سائٹ آپ لکھ لیجئے یاد آسانی سے رہے گا مدرسہ پلس ڈاٹو آر جی مدرسہ پلس ڈاٹو آر جی اور ہماری ریگولر کالیج کی جو ویب سائٹ ہے شاہین گروپ ڈاٹو آر جی اس پہ دیکھئے شاہین میں ہم ہر سال پانس سو اسٹوانٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں یہ کلچر یہ سسٹم کو پورے ہندوستان میں پیلانا چاہتے ہیں ہمارے سکسٹی برانچس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم پانس سو ایسے ریسیڈنشل اسکول ہو جائیں آپ لوگ یہاں گلف میں ہیں محنتیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ہارڈ ورکر بنائیے ڈسٹیپلین بنائیے ان کو ریسیڈنشل اسکول میں رکھ کر ان کو سادگی سکھائیے ان کو محنتی بنائیے میں لوگوں کو بولتا ہوں ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے دنیا میں صرف ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پیس ہی کامیاب ہوتے ہیں یہ بات غلط ہے کامیاب زندگی گزارتے ہیں خوشحال زندگی گزارتے ہیں یہ بات غلط ہے خوشحال زندگی کے لیے ہانے سنسیر ہارڈ ورکر اللہ سے ڈرنے والا ماباب کی عزت کرنے والا دوسروں سے ہمدردی کرنے والا بننا ضروری ہے پہلے یہ بن جائیں جس میں شاہین کے لیے میں اس کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ڈاکٹر انجنی بن جاتے ہیں میں پیرنٹ سے رکپس کرتا ہوں اپنی اولاد کو آئی ایس آئی پیس بنانے کی خواہش ضرور رکھئے لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولئے کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے یہ خواہش رکھنا نہ بھولئے مجھے پتا ہے آپ لوگ مشاعرے کے لیے بھی ہیں اور معزز مہمان ہیں میں دو چار گزارشات کروں گا ہم تعلیم کو ترجیح دینا ہے تعلیم 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 ہمارا پہلا پریفرنس تعلیم ہے اور اس کے لیے ہم کو خربانی دینا ہے ہم فضل خرچ نہیں کریں گے پہلی ترجیح تعلیم کو دیں گے ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں لوگ خرچ کرتے ہیں میں ہر جگہ رکوش کر رہا ہوں اس دوران ہر جگہ رکوش کر رہا ہوں شادیوں کو سادگی سے بناو اور تعلیم پر خرچ کرو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کر دیتی ہے میں بہار کے بلکہ ہماری ملت کے پیسے والوں سے رکوش کر رہا ہوں اس احساس کے ساتھ شادیوں کو سادگی سے کرے خرچ مت کیجئے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اس احساس کے ساتھ شادیوں میں کم خرچ کیجئے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اس احساس کے ساتھ شادیوں میں خرچ کم کیجئے کہ وہ ایک ماحول بنے اور غریبوں کے لئے سہولت ہو جائے اگر قوم کے لئے کچھ کرنا ہے تو ایک ماحول بنانا ہے اولاد کے لئے کچھ کرنا ہے تو خود بننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اولاد بن جائے گی میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھا ہوں اور اپنی کلچر کی حفاظت کرنا ہے اپنی تہذیب کی حفاظت کرنا ہے دنیا چاہتی ہے کہ آپ رہیں اپنی شناخت کو مٹا کر رہیں ہم اپنی شناخت کو اپنی ایڈنٹیٹی کو اپنے کلچر کے کمپرمائز کبھی نہیں کریں گے یہ کوئی ایڈوکیشن کی لانت سے نسل کو بچانے کی کوشش کریں گے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی ایڈوکیشن کے وہ گندے ماحول سے اثر نہیں ہوگا ہماری گھر کی تربیت پر ڈیپنڈ کرتا ہے یہ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے علماء اکرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اس لئے اسکولز کے ماحول کو اچھا رکھیں اور اسکولز رسیڈنچل اسکول شروع کریں ماحول والے اسکول شروع کریں میں چند گزاریشات کرتے ہوئے اور خاص طور پر خاص طور پر آج کل مامو چاچا نصیت نہیں کر رہے ہیں نانا دادا نصیت نہیں کر رہے ہیں نانا دادا نصیت نہیں کر رہے ہیں نواسی پوتری کو کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لئے ہیں چپکانی کے لئے نہیں ہیں یہ کپڑے پہننے کے لئے ہیں چپکانی کے لئے نہیں ہیں نانا دادا نصیت نہیں کر رہے ہیں آج اس پہ توجہ دینا ہے یہ برائی پتانی کہاں سے آگئی ہے میں ہر جگہ ریکویسٹ یہ بات رکھ رہا ہوں مسلم پر پسندلہ بورٹ کی سرپرستی میں یہ بات پورے ملک بھر میں بات رکھ رہا ہوں یہ لیگنس نام کی بیماری پتانی کہاں سے آگئی اور ہمارے خاندانوں میں گھز گئی ہے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے میں یہ چند گزارشات کے ساتھ اور بیہار کے یتیم بچے حافظ بچوں کو بھیجئے ان کو مکمل ہنڈڈ پرسنٹ فری رہنے کھانے پڑھنے کے ساتھ اے آئی سیو لیول کی تعلیم کے ساتھ فری ہے میری خواہش ہے بیہار ہی نہیں بلکہ پورے ملک کا ایک بچہ بھی زائے نہ ہو یہ جنریشن ترقی کرے یہ طاقتور ہو جائے تو ہمارا فیوچر طاقتور ہے یہ بدلے گی تو دنیا کو بدلے گی یہ دینے والے بنے گی تو یقین کیجئے دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لئے تیار ہے یہ تعلیمی آفتہ ہو جائے یہ باخلاق ہو جائے یہ صحت مند ہو جائے تو ہمارا فیوچر سٹرانگ ہے ان خواہشات کے ساتھ میں چند گزارشات رکھتے ہوئے بیہار انجمن کا شکر گزار ہوں جو بڑا کام کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں آخری پندرہ سال سے وہ اسٹرونٹس کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں ڈپلوما کروا رہے ہیں ٹیوشن کیلئے فیز دیتے ہیں اور وہشتہ دو تین سال سے حافظ بچوں کو اسپانسرشپ کر کے شاہین میں بھیج رہے ہیں پچیس بچوں کو بھیج رہے ہیں آئندہ زیادہ اسٹرونٹس کو بھیجنے کا وہ ارادہ رکھے ہیں اسپانسرشپ کے ساتھ فیز پیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مدرسہ پلس کا پروگرام سو فیصد فری ہے جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں میرا خلوص مقاتد تھا میں کہاں بولا یہ تھے جناب ڈاکٹر عبدالقدی صاحب جو اپنے قیمتی مشوروں سے اور اپنے نادر تجربات سے ہم کو آگاہ کر رہے تھے بہار انجومن نے اب تک سترہ حفاظ بچوں کو ان کے پاس پینٹیکل کی تعلیم کیلئے بھیجا ہے اور اگلے سال ہمارا ارادہ ہے کہ اگر آپ کا تعاون ہم کو حاصل رہا تو ہم پچاس حفاظ بچوں کو شاہین اکیڈمی میں کوچنگ اور آگے کی تعلیم کیلئے بھیج سکیں گے میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس تقریب کے نقاط کا مقصد ان غریب اور بے سہارا بچوں کا ہاتھ تھامنا ہے آپ بڑھ چڑھ کے ہم سے تعاون کیجئے ہماری اجتماعیت میں شریک ہوئیے تاکہ آپ کے بچوں کی طرح ان بچوں کا بھی مستقبل بن سکے اب میں التماس کروں گا وزیر قانون حکومت بیہار محترم ڈاکٹر شمیم احمد صاحب کو جو بیہار حکومت کے وزیر قانون ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم کو نوازیں جنابِ ڈاکٹر شمیم احمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیہار انجمن دمام خوبر چپٹر کے پریسیڈنٹ جناب سکیل احمد حاشبی صاحب جوہ راجت کے پردیش مہا سچیو اور خالد کانٹیکٹنگ کمپنی کے اپریشن ڈائریکٹر جناب ایزاج اکرم صاحب بیہار انجمن دمام خوبر چپٹر کے کنوینر محمد فیجدین صاحب نوزاد احمد صاحب حادی عباس صاحب جو سوشل ایکٹیویٹیز بھی رکھتے ہیں مجفر حسین صاحب اور عبدالکادیر صاحب جو سہین اکیڈمی کے پورے دیش میں جو یہ اکیڈمی چل رہا ہے ان کے ڈائریکٹر ایکسپارٹ ایکسپارٹیز کانٹیکٹنگ کمپنی کے سیو جناب محمد آسیف صاحب سیمکون کمپنی کے ڈائریکٹر جناب اسفاق احمد خان صاحب ابریج نادیر انڈرشٹیل کمپنی کے جنرل مینیجر عبدالسلام صاحب ہمارے ساتھ پڑھے محمد ریاض صاحب اور جو ابھی سائر آئیں گے راہ سبا سانسد عمران پرتابگڑی صاحب جوہر کنپوری صاحب اور ہم لوگ کے بیچ نوجوان امید فاؤنڈیشن کے جناب والی رحمانی صاحب آج ہم لوگ کے بیچ جو موجو ہے اور یہاں پہ آئے پورے بیہار اور ہندوستان کے علاوہ اس دیش کے جہاں ہم لوگ ابھی دمام میں ہیں نوجوان ساتھی ماں بہنے بچے میں آج کے پروگرام میں سبھی لوگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں آج موجو ہے ہم لوگوں کے سامنے دین تو ایجوکیٹ دین کی بنیاد ہی ایجوکیشن سے ہوتا ہے اور جب آپ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ تلاوت کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ تعلیم کا جکر کتنے بار آیا اور سب سے زیادہ جور تعلیم پہ دیا گیا ہے دین کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کے طرف سے ہو رہا ہے اور ان کی ساری ٹیم کو بھی میرے طرف سے مبارک باد ہے کہ انہوں نے لگ کر کے سوسل ایکٹیویٹی کیا کام انہوں نے کر رہا ہے آج جو ہم لوگ بیٹھے ہیں خاص کر کے میرے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ سارے بچے ایک ہی اسکول سے پڑھتے ہیں لیکن کوئی آئی ایس افسر بنتا ہے کوئی آئی پی ایس بنتا ہے کوئی جھنج بنتا ہے لیکن کچھ پچھڑ جاتے ہیں کیا کارن ہوتی ہے تو میں خاص کر کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ ایک سب داتا ہے کنفیڈنس ایک ورڈ آتا ہے کنفیڈنس جو بچے کنفیڈنس کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اور حوصلہ اور جنجبات کے ساتھ جو پڑھائی کرتے ہیں وہ کہیں ناکام نہیں ہوتے ہیں جو ان کا سوچ ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں صرف ہمیں اپنے اندر جو پورجہ ہے اس کو آگے لگانے کی ضرورت ہے ہم دیکھیں گے کہ ابھی کادر صاحب جو سائن اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو حوصلہ کیا اور پورے دیس میں انہوں نے ایڈوکیسن کا حب دیا خاص کر کے میرا نوجوانوں سے اپیل ہے کہ چونکہ اب آپ کے کندوں پر یہ دیش کا اور بیہار راج کا اور جہاں پہ جس کی جمہداری ہے آپ کے کندوں پہ جا رہے ہیں اور یہاں ماں بہنے بھی ہیں بچے کا اگر پہلا اکیڈمی کوئی ہے تو وہ گھر ہے اور ماں بہنے بھی سن رہے یہاں پہ اپنے بچے کو ہم کیسے ٹریٹ کرے خاص کر کے اس ایڈبانس دنیا میں اگر بچہ گھر میں رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہم موبائل دے دے رہے ہیں کہ موبائل میں بچہ میرا کھیلے مجھے تن نہیں کرے تو اگر یہ سوچ ہمارے جندگی میں آ گئی ہے تو ہم کیسے یقین کرے کہ ہم اپنے جنریشن کو صدھار دیں گے تو یہ سوچ اگر ہمارے گارجین لوگ بھی ایسے کیے رہتے تو ساید آپ کے سامنے ہم لوگ یہاں پہ نہیں بول پاتے تو ہمارے پرووجوں نے ہمارے گارجین نے جو حق اپنا نبھایا اس سے زیادہ برچڑ کر کے ہم اپنے جنریشن کو بڑھانے کے لیے آگے آنا پڑے گا اور اپنے لائف میں کنسیڈیریشن کرتے ہوئے اپنے بچے کا لائف کسی ہم صدھارے اس پہ زیادہ جور دینے کی جورت ہے آج بیہار سے یہاں سارے جو بھی ہمارے educated family ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان سے بھی کرناٹک سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جور دینے کی جورت ہے دین کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اس میں جب ہم دین پہ چلیں گے اور educated بنیں گے تو اس میں صحت automatic آجاتا ہے جب ہم نماز پڑھیں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے تو اس میں health صحت automatic آپ کا ٹھیک رہے جہا ہے اس بھاگ دور کی جندگی میں ہم موبائل کی دنیا میں اور electronic دنیا میں ہم لائف ہم اپنے سماج 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 کیسے آگے بڑھائیں تو یہی میرے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے زندگی میں کیا کیا کام 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 تھوڑا سا ہم لوگ کو بھی جانکاری دہے کہ ہم اپنے انہوں نے بتایا کہ 2013 میں جب یہاں نتا کات کے سماج تیہتر لوگوں کو ونوے ٹکٹ بنا کر انہوں نے بیہار اور ہندوستان میں بھیجنے کا کام کیا اور اور اس وقت جو لیبار فسے ہوئے تھے یہاں پہ لگ بھگ 170 لوگ تھے 130 لوگ جن کو انہوں ان لوگوں نے ایک مہینے تک کھانا کا انتظام کیا رہنے سانے کا انتظام کیا تھا کرونا جیسے ماں ماری کے سمیے آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ پھورے دنیا میں کس طرح کی اپرا تفری مچی تھی اس وقت انہوں نے 13 چارٹر فلائٹ کا بیوستہ کر کے ان لوگوں نے سارے کو بیس واپس بھیجا تھا بیوستہ دلی تعمیر تعمیر اور مرمتی کے لیے بھی انہوں لوگوں نے کام کیا ہے اور یہی ان لوگوں کا کرنا ماں ہے تو میں چاہوں گا کہ خاص کر کے ہمارے قادر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو ہافیش کر کے اور وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ان لوگ کو بھی آگے پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے خرچ سے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے انتجام کرایا ہے اور خاص کر چکے ہم بیہار سے بلاؤں کرتے ہیں اور وہاں کے مہا گھڑ بندن کی سرکار بنے ماننے لالو جی کے نتریت میں اور ماننے نتیس کمار مک منتری جی اور اوپ مک منتری تیجو سی پر سا جی جی کے نتریت میں یہ بیہار سرکار چل دائی ہے تو میں آپ لوگوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ ماننے سری لالو پر سا جی کیا صحت ٹھیک رہے اور چوبیس کا الیکشن ان کے دیکھ ریکھ میں ہو اور دیس میں امن چین سانتی رہے اور مہا کٹ بندن جو بنے بیہار کا نتریت جو رہا تو یہ بیہار کے ساتھ ساتھ دیش کی دشا اور دسا تیہ کرے گے اور اس میں آپ لوگوں سے اپیل ہے جو جہاں پہ ہیں یہاں سے اپنے لوگوں کو جوڑ کر کے اس دیش کی دشا اور دسا تیہ کرنے میں عام بھومی کا نوائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بدا ہوتا ہوں سکریہ بہت بہت شکریہ وزیر محترم ڈاکٹر شمی احمد صاحب جو بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کے سلسلے میں بڑے قیمتی مشوروں سے ہمیں نواز رہے تھے اور خاص طور سے اور بہار سوبہ بہار اور ہندوستان میں سماجی اور آمن کے لیے بھی اپنی نیک تمنہیں ظاہر کر رہے تھے اب میں جناب رافی صدیقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان آئیں اور ایک خاص نوجوان جو صرف 23 سال کا ہے 23 years of age اور وہ پورے ہندوستان کو اپنی ایکٹیوٹیز سے اپنی ایکٹیوزم سے مصہور کر رہا ہے اس کا تعریف کرائیں جناب رافی صدیقی صاحب السلام و رحمت اللہ و برکات اب لگا میں زندہ لوگوں کے بیج بات کر رہا ہوں ویسے تو مجھے یہاں بلائیا گیا ہے ہمارے بیج ایک نوجوان ایک آئیڈل پورے ہندوستان کا جو بن گیا ہے جناب علی رحمانی صاحب کو انٹریڈیوز کرنے کے لیے مگر میں ان ان کو انڈریڈیوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے بیہار انجمن کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اتنے شاندار پروگرام کا انہوں نے مقنو نغد کیا ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جناب شکیل حاشمی صاحب اور ان کے ٹیم کو جنہوں نے ہندوستان کے موتیوں کو یہاں پہ پیش کر دیا ہے آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کر کے شاندار پروگرام آج کرا دیا اور میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک اتحاسک پروگرام کے حصدار بن چکے ہیں ہمارے بیچ ایک ایسا نوجوان جو محض پچیس سال کا ہے جس نے اتحاس رج دیا ہے جن کا نام جناب ولی رحمانی صاحب ہے وہ موجود ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کا نام صرف ولی رحمانی نہیں بلکہ اس دور کے وہ ولی ہیں جنہوں نے صرف سات دن میں ایک اتحاس رچا ہے پورے دنیا میں سات دن میں سات کروڑ روپے کھٹا کیا ہے اپنے آنے والے سکول اس قوم کے مستقبل کے لیے اس قوم کے نوجوان کے لیے اس قوم کے ان بچوں کے لیے جو غریب ہیں پسماندہ ہیں اور وہ بچے جو امیروں کی تعلیم حاشل نہیں کر سکتے ہیں اور امیروں کی تعلیم وہ اپنے سکول میں دیکھ سکے اس سپنے کے ساتھ اس وزن کے شات انہوں نے یہ تیاری کی ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے آپ لوگوں کے دعا سے سات دن میں سات کروڑ روپے کھٹا ہو گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں مزید آپ لوگوں کے تعاون سے بہت جلد جو کہ ٹارگٹ ہے دس کروڑ روپے وہ بھی ہو جائے گا ولی رحمانی صاحب 2018 میں صرف چار بچوں کے لے ایک سکول قائم کیا تھا ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بیس سال کے عمر میں بیس بچوں کے اببہ حضور بن جائیں میں بتا دوں کہ ان کے سکول کے بچے انہیں اببہ حضور کہ پکارتے ہیں ولی رحمانی صاحب چار غریب اور یتیم بچوں کو لے کر انہوں نے اس کو یہ کہہ لیجئے کہ اڈاپٹ کیا اور آج کی تاریخ میں ان کے سکول میں تین سو بچے پڑتے ہیں اور صرف بہترین تعلیم نہیں بلکہ تربیت کا بھی نظام ہے کھانے پینے کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے بہترین تیچرز کو رکھا گیا ہے وہاں پہ اور تو اور میں بتا دوں ایکسٹرا کرکولر ایکٹیوٹیز میں وہ پیچھے نہیں ہیں ابھی ریسنٹلی مارشل آرٹ کمپٹیشن میں دو دو بار دلی میں جا کر اس امید اکیڈیمی کے بچے ہندوستان کا مستقبل ہندوستان کا وہ نوجوان جس نے اتحاس رج دیا ہے پورے ہندوستان میں اور جس کا گونج پورے دنیا میں گونج رہا ہے جناب ولی رحمانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم اما آباد رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل الاغذة من لسان یف قول رب زدن علم اللہ رب زدن علم والحق بالصالح بہار انجمن کے سبھی ساتھیوں کو شکیل صاحب کو ڈاکٹر قدیر صاحب سٹیج پر ہیں ڈاکٹر شمیم صاحب مطیر الرحمان صاحب اور سبھی کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوا السلام علیکم ابھی رافی صاحب نے یہ بتایا انٹروڈکشن میں ہمارے کہ سات دن میں سات کروڑ روپے جمع ہو گئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ سات دن میں سات کروڑ روپے جمع ہو گئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو ایک بار میں اٹھا کر سات کروڑ دے دے ہندوستان میں کئی لوگ موجود ہیں پورے ملک میں پورے دنیا میں کئی لوگ موجود ہیں جو ایک بار میں سات کروڑ اٹھا کے دے سکتے مگر بڑی بات یہ ہے جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سات کروڑ روپے ہندوستانی مسلمانوں کے سو 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 روپے سے سات کروڑ روپے سات دن میں جمع ہوئے میں ہم نے سنا تھا کہ بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے ہم چکا تھا تو میں نے کہا کہ بہت ہوا امیروں کے دروازے پہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا بہت ہوا کہ میں تین تین گھنٹے کسی کے دروازے پہ انتظار کروں پھر ہزار روپے میرے ہاتھ میں دیے جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین سکول بنا سکوں میں نے کہا خدا سے یہ دعا کیا میں کہ امیر ہو یا گریب ہو سب کو ایک لائن میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ اور سب سے صرف سو روپے لیں گے انشاءاللہ اللہ نے اللہ کی غیبی مدد اس قدر آئی اللہ کی غیبی مدد اس قدر آئی کہ سات دن میں سات کروڑ روپے جمع ہو گئے الحمد اللہ رب العالمین اب سات دن میں سات کروڑ آگئے اور میں چاہوں گا کہ اس بات پہ روشنی ڈالوں کہ یہ کیوں آئے پچھلے چھے سال میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سات دن میں سات کروڑ روپے جمع ہو گئے اس بات کو بتانے سے پہلے میں کچھ دیٹاز اور کچھ فیکس آپ کو بتانا چاہوں گا اور لوگ پیچھلے کچھ لوگ کھانا کھانے جارہے ہیں ماشاءاللہ مگر جو لوگ بیٹھیں گے میں ان کا زیادہ شکر گزار ہوں گا کہ میں اپنا پانچ دس منٹ آپ کو اور دوں گے انشاءاللہ کیونکہ میں کوئی بولی ووڈ سٹار تو نہیں ہوں شاروخ خان صاحب نہیں میں کہ آپ کو انٹرٹین کرنے آیا ہوں میں اپنی دل کی بات آپ کی دلوں تک پہنچانے آیا ہوں اور میں سمجھوں گا کہ میری عزت افضاہی اس بات میں ہے کہ میری عزت افضاہی سنیں آپ ہمارے ملک میں ہندوستان میں چھے کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں کتنے چھے کروڑ چھے کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے کروڑ ہندوستانی مسلمان کی منتھلی فیملی انکم پچیس سو روپے سے کم ہے کتنے سے کم ہے پچیس سو روپے سے کم ہے اور یہ منتھلی فیملی انکم ہے یعنی ایک شوہر ایک بیوی اس کے بچے اس کے والدین کی منتھلی فیملی انکم صرف پچیس سو روپے ہیں اور ایسے چھے کروڑ ہندوستانی مسلمان ہیں اور یہ جو ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھے کروڑ مسلمان وہ ہیں جو پچیس سو روپے کماتے ہیں جو پچیس سو روپے سے دس ہزار کی بیچ میں کماتے ہیں ان کے ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے تو اگر ڈیٹا نکالا جائے کوئی ریسرچ آبادی غربت میں مبتلا ہے اور آپ کسی غریب سے پوچھے کہ آپ غریب ہیں تو وہ جس کے دادا کو زکاة دیا میرے والد نے اس کے بچے کو زکاة دیا اور میں اس کے بچے کو زکاة دوں گا اور میرا بچہ اس کے بچے کو زکاة دے گا اور یہ زکاة اور چیارٹی بزنس چلتا رہے گا تو زکاة اور چیارٹی اس لئے نہیں آیا تھا کہ ہر سال ہم زکاة دے ہر سال ہم چیارٹی کرے اور غریب غریبی میں رہ جائیں اس لئے نہیں آیا تھا یہ نظام آج ہم سمجھیں اس بات کو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بیچ ہمارے ملک کے برے شاعر اور ہمارے برے بھائی عمران پتاب گری صاحب موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ان کے استقبال میں زوردار تعلی اسے سواگت کرے ان کا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ زکاة اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ایک اور بات آپ اس بات پہ کوئی اتفاق رکھتا ہو نہ رکھتا ہو مگر آپ یہ سمجھے کہ زکاة ہمارے مال کا میل ہے یہ بات مانتے ہیں آپ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ زکاة ہمارے مال کا میل ہے اور ہم اسی میل پہ قوم کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اگر قوم کے مستقبل کو بنانا ہے اور تیار کرنا ہے تو کو اس لئے لائے گیا ہے کہ کوئی انسان ننگا نہ رہے کوئی انسان بھوکا نہ رہے کوئی انسان گھر کے کوئی انسان ایسا نہ ہو جس کے سر پہ چھت نہ ہو مگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم زکاة کے مال سے قوم کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں ہم نہیں نہیں بنا سکتے ہم آج ضرورت ہے کہ اپنے محاسبہ کرے ہم اور بہار انجمن جیسے داروں کا ہم ساتھ دے اور زکاة سے آگے بھر کر ہم تعاون کرے تاکہ قوم کی مستقبل بن سکے انشاء اللہ اور آپ رسول اللہ کی اس دعا کو یاد کراتا ہوں میں اللہ 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 کہ میں کفر سے اور گریبی سے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں کفر سے اور گریبی سے اب آپ یہ تصور کریں کہ کفر کو گریبی کے ساتھ اللہ کی رسول نے کیوں جھوڑا اللہ کی رسول نے آگے کہا کہ گریبی ایک انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے تو آج ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنے ملک کے چھے کروڑ بلکہ آدھے سے زادی آبادی نجانے کتنے نسلوں سے غربت میں مبتلا ہے ان کو گریبی سے باہر نکالنا ہے انشاءاللہ نکالیں انشاءاللہ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اور زکاة سے اوپر اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی بات میں آپ کی بات کو سچ کریں انشاءاللہ اب آخری بات جس بات میں آپ کو یہ لانا چاہ رہا تھا پوری بیگراؤنڈ کو بنانا چاہ رہا تھا کہ سات دن میں سات کروڑ روپے کیوں آئے تیسرے دن صبح اٹھا تین کروڑ چوتھے دن پانچوے دن چھتے دن سات دن تو میں مسلسل ایک شکر کے حال میں تھا کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے سو روپے سے ہر دن آپ کے اکاؤنڈ میں ایک کروڑ روپے آ سکتے ہیں مگر میں خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیوں یا اللہ یہ کیوں اور آخر کئی دنوں تک محاذبہ کرنے کے بعد میں اس کنکلوجن پہ آیا کہ یہ تین ریزن ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ تین ریزن لے کر گھر واپس لوٹیں انشاءاللہ جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ سات دن میں اللہ کی اس قدر غیبی مدد آئی اس قدر غیبی مدد آئی وہ تین چیزیں کیا ہے فرسٹ کہ ہماری نیت صاف ہو ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو یعنی اگر انگریزی میں بولے the intention should be in its purest form and the purest form of intention is nothing but the fact that you do everything آپ ساس بھی لے تو اللہ کی رضا کے لئے یعنی اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اگر اب یہ نیت کر لے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ دوسری بات کہ آپ محنت کریں آپ محنت کریں کیسی محنت صحابہ والی محنت کیسی محنت کہ فجر میں اٹھے تو کام اور کام اس قدر محنت کریں گے اور میں کہتا ہوں زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کام اور میرے ساتھ آپ دوہرہ آئے زمین پہ کام ایسے نہیں چلے گا زور سے کہیں زمین پہ کام اور قبر میں آرام انشاءاللہ یہ زمین آرام کے لئے نہیں ہے ہم آرام کریں انشاءاللہ مگر آرام کی جگہ قبر ہے انشاءاللہ اگر ہم اس قدر کام کریں گے اور کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ اور تیسری چیز تیسری اور آخری چیز نیت محنت اور تیسری اور آخری چیز میں کہتا ہوں وہ ہے قربانی اس کے بنا کوئی بھی کام کوئی بھی انسان کوئی بھی ادارہ کوئی بھی مشن کوئی بھی کاؤز بڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ قربانی دینے کے لئے تیار نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو زندگی میں کئی سارے موقع دیں گے جہاں آپ قربانی دے سکتے ہیں اور ہم سمجھیں کہ آج کی قربانی جان کی قربانی اور ایسے کئی سارے چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں اگر ہم دینے کے لئے تیار ہیں تو پھر حق ہے ہمیں کہ اپنے قوم کے لئے اچھے مستقبل کا خواب دیکھیں اگر قربانی دینے کے لئے تیار نہیں تو پھر وہ خواب دیکھنے کا دونوں ساتھ میں کریں انشاءاللہ آخری دو بات انشاءاللہ آپ سنیں گے یا میں جزا کر اللہ خیر کہے ختم کر اس پیچ کو چلی ماشاءاللہ بہت سو بہت سو آخری دو بات اور غور سے سنیں میری بات کہ آج ہم کہہ رہے کہ مسلمان مارے جا رہے مسلمان پریشان ہیں مسلمان برے حال میں مسلمان یہ مسلمان وہ مسلمان یہ ایک واقعہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ کی زندگی سے بتاتا ہوں جس واقعہ سے ہم خود سمجھ جائیں کہ آج ہم اس برے حال میں کیوں ہے ساد بن ابی وقاس رضی اللہ جنگ کی میدان میں تھے اور پرشیہ کونکر کرنے گئے تھے اور خلیفہ کون عمر رضی اللہ خلیفہ اپنے کمانڈر انچیف کو جنگ کی میدان میں خط بھیجتے ہیں خط میں کیا لکھا ہونا چاہیے تھا یہ لکھا ہونا چاہیے تھا جنگ میں کون سے اوزار استعمال کرنے ہے جنگ جیتنا کیسے ہے جنگ لڑنا کیسے ہے جیت گئے تو کیا کرنا ہے ہار گئے تو کیا کرنا ہے یہ لکھا ہونا چاہیے تھا خط میں مگر آپ حیران ہوں گے جان کر کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں لکھی تھی خط میں خط کے پہلے دو لائن میں پڑھ سناتا ہوں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈڑو جنگ کی میدان میں اللہ سے کیا ڈر مگر آپ دیکھیں کمانڈر ان چیف کو خلیفہ کہہ لکھتے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈر خط کی دوسری لائن کہ میں تمہیں اور تمہاری فوج کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بدعامالی سے بچو کیونکہ تمہاری بدعامالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے آج ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے لئے اللہ اکبر یہ تعلیب جانے والی بات نہیں میرے بھائیوں یہ محاذبہ والی بات ہے کہ محاذبہ کرے اور سمجھے کہ ہمارے دشمن خراب ہیں آج زیادہ خطرناک ہیں کہ ہمارے بدعامالی زیادہ خطرناک ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بدعامالی سے بچائے تاکہ ہم اس مسئیبت والے گھری سے انشاءاللہ نکل سکیں اور آخری بات کہ ہم سب اپنے قوم کے مستقبل اور اپنے مسلمان بھائیوں کے محل بنانا چاہتے ہیں محل سے مراد کہ خوبصورت مستقبل چاہتے ہیں بنانا خوبصورت محل چاہتے ہیں مگر پریشانی کی یہ بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم سب وہ پیلس تو بنانا چاہتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس پیلس کے بیچ میں جو خوبصورت جھومر لٹکے گا ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں جب پیلس نہیں بن پایا جب محل نہیں بن پایا تو جھومر لٹکائیں گے کیسے جھومر بنیں گے کیسے آج ضرورت ہے کہ ہم وہ پیلرز بنے ہم وہ خمبے بنے جو زمین کے نیچے دھس جائے نہ ہمارا کوئی پیلرز بننے کے لئے تیار ہیں جو زمین کے نیچے دھس جائیں گے اور نہ ہمیں کوئی یاد کرے گا تو شاید ہماری اگلی نسل وہ پیلرز بنیں گی جو زمین کے اوپر دکھیں گی اور شاید ہماری اس کی اگلی نسل وہ دیوارے بنیں گی اور اس کی اگلی نسل گمبت بنے گی اور شاید شاید اس کی اگلی نسل وہ خوبصورت جھومر بنے گی جسے دوگ دیکھ کر کہیں گے واہ ما شاء اللہ کیا بات ہے مگر شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ ہم وہ پیلرز بننے کے لئے تیار ہو جائے جسے نہ کوئی یاد کرے نہ کوئی کسی کی تعریف کرے نہ کوئی اس کے شان میں واہوائی کہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دکھاوے سے بچائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کام کرنے کا موقع دے اور آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر بیہار انجومن کام کر رہا ہے اور آپ بیہار کے لوگ یہاں جمع ہو کر کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ میں آپ میں سے بہت کم لوگوں کوئی بات بتا ہوگا کہ میں بھی خود ایک بیہاری ہوں تو ہم بھی بیہاری ہیں الحمدللہ تو آپ سے امید ہے کہ آپ بیہار انجومن کا برچر کر سپورٹ کریں گے جس طرح سے وہ جو ابھی ایک ریسنٹ پروجیکٹ ہے جہاں پہ ایک نرسنگ ہوم ہو جہاں پہ ڈاکٹرز بھی ومن ہو نرس بھی ومن ہو عورتیں ہو سیکیورٹی گارڈ ریسپشن اسٹ اور ساری چیزیں عورتوں کے ہاتھ میں ہو نظام اور ہماری ماں بہنے وہاں جا کر احترام کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اپنی سرجری کر آسکے اپنے ڈاکٹرز کو دکھا سکے انشاءاللہ تو آپ لوگ برچر کر بیہار انجون کا ساتھ دے اور ڈاکٹر قدیر صاحب ایک بیہاری ہونے کے بنیزبت آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اور برچر کر ساتھ دیں انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اور برچر زیادہ یہ ہمارے شکیر بھائی کہہ رہے ہیں اور زیادہ سپانسرشپ چاہیے ماشاءاللہ بلکل امید ہے نوکر قدیر صاحب برچر کر دیں انشاءاللہ اللہ 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 ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے میری کلام سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں امید کرتا ہو آپ مجھے معاف کریں گے اور باتیں اچھی لگی ہو تو عمل کریں گے اور میری بھی ساری دعائیں کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ کرے زور شباب اور زیادہ آپ کو ولی رحمانی کی گفتگو سنن کے خود اندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہ نوجوان کس قدر سپیشل ہے جو ہمارے درمیان ہے اللہ تعالی سے ہم دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ان کو صلیتیں بخشی ہیں وہ ملک قوم کی خدمت کر سکیں اور اور زیادہ کام آسکیں اب میں آخر میں خواہش کروں گا مولانا مطیور رحمان صاحب کو جو توحید ایڈوکیشنل ٹرسٹ کشنگنج بیہار کے چیئرمین ہے اور آج کل اپنی کوششوں سے امام بخاری یونیورسٹی کشنگنج کی تعمیر کے کاموں میں مصروف ہیں گورنمنٹ کی طرف سنکو اپروول مل چکا ہے زمین ایلوٹ ہو گئی ہیں اور یونیسٹی زیر تعمیر ہے آگے کا قصہ ان کے زبانی سنیے تو میں گزارش کرتا ہوں جناب مطیور رحمان صاحب سے کہ وہ آکے اپنے علمی سفر کا تجربہ خود بیان کریں جناب مطیور رحمان صاحب جی ایک گزارش ہے کہ ہائنڈائی ایک گاڑی جس کا پلیٹ نمبر 5280 ہائنڈائی گاڑی جس کا پلیٹ نمبر 5280 ہے وہ غلط طرح سے پارک کی ہوئی ہے اور دوسری گاڑیاں بلوک ہو رہی ہیں تو جن صاحب کی بھی ہیں وہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لیں ہائنڈائی 5280 پلیز دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے گی میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھوک بہت زورو کی لگی ہے اور کھانا بھی تیار مگر یقین مانیے کھانا معقول ہے ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ آخری ہمارے مقرر حضرات یہاں موجود ہیں بہت اہم مقرر ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ دیر اور اپنے جگہوں میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ بیٹھنا آپ کا ضائع نہیں جائے گا پلیز کچھ دیر اور بیٹھ جائیں اپنے جگہوں میں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تعالی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اسٹیج پر جلو افروز علماء کرام دانی شوران ملت اور میرے بھائیوں اور بہنوں ناچیز آپ لوگ کے سامنے میں چند کلمات رکھنے کی جرعت کر رہا ہے یہ ایک پہلا میرے لیے موقع ہے کہ ہم دمام دمام میں ایک اچھے پرگرام میں شریک ہو رہا ہوں بہار انجمن میرے لیے کوئی پہلی بار اس کے پرگرام میں شرکت کرنے کا موقع نہیں ہے اللہ کا فضل و احسان ہے بہار انجمن کے بہت سارے پرگرام دبئی میں اور یوئی میں کوئیت میں قطر میں سعودی عرب میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے بہار انجمن بہار سے ہے اور بہار وہ سرزمین ہے جہاں سے انقلاب پیدا ہوتا ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف میں سب سے زیادہ جو لوگ شریک ہوئے بقول ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم عالی جناب جواہ لالنہرو صاحب جب پٹنا تشریف لائے آزادی کے بعد تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ آزادی میں علماء صادق پور پٹنا کا ایک محلہ ہے ان کی خدمات ترازو کے ایک پلے میں رکھے اور دوسرے پلے میں تمام لوگوں کی خدمات تو علماء صادق پور کی خدمت بھاری بڑا حصہ لیے اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مومنٹ جی پی مومنٹ بیہار سے شروع ہوا تھا اور اس وقت بیہار سے بہت سارے انقلابات ہو رہے ہیں آج آپ دیکھیں گے ہندوستان میں سب سے زیادہ آئی ای پی ای بیہار سے نکل کے آ رہے ہیں بیہار کو اگر صحیح انفرائی سٹیکچر مل جائے تعلیمی بڑے ادارے اچھے ادارے معیاری ادارے مل جائے تو پورے ہندوستان میں بیہاریوں کا ایک جلوہ رہے گا بیہار انجومن اس فریضہ کو انجام دے رہا ہے اور میں جہاں جہاں پروگرام میں شریک ہوا بیہار انجومن کے ہر جگہ دیکھا کہ غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو کوچنگ کرانے کے لیے اور غریب بچوں کے فیس دینے کے لیے کالج کے فیس دینے کے لیے اور بہت ساری ایسے ایکٹیویٹی ہی جو کرتے ہیں اس میں ہمیشہ آگے آگے کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت رات چونی ترقی عطا فرمائیں ہال میں جو حضرات موجود ہیں میری گزارش ہوگی کہ خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں میں صرف اکیلے نہیں اسٹیج پر جتنے بھی مہمانان آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کو آپ کے لیے آپ کے بچوں کے ایک پیغام دینے کے لیے آئے ہیں میں معدبانہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اور جو لوگ بات کر رہے ہیں براہ کرم غور سے کچھ باتیں سنیں شاید آپ کے لیے ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ہو جائے معزز سامعین ڈاکٹر راجندر سچر صاحب کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ مسلمان ہندوستان میں کیوں بیک ورڈ ہے اور اس کا جو ریزلٹ آیا تو معلم ہوا کہ ہندوستان میں سی اور پیشتے جاتی ہیں ان سے بھی زیادہ بتر حالات میں مسلمانوں کی تعلیمی حالات تھے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش ہندوستان میں ہوتی رہی ہے کشنگن زلہ جہاں سے میں آتا ہوں وہاں پر ستر فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے اور اس زلہ کو بھی ہندوستان کا ایک سب سے بیک ورڈ زلہ میں سے مانا گیا ہے تعلیمی اعتبار سے اس کے علاوہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد چند دانی شوران ہندوستان میں بیٹھے اور بیٹھ کر غور کیے کہ یہ جو بیک ورڈ ہیں ہم لوگ کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھا کیا کہ ہم آئی ای پی ای ای آزادی کے وقت ہماری تعداد بہت زیادہ تھی آج کم کیوں ہے اس طریقے سے بہت سارے مجالات ہیں جس میں ہمارے بچے ہمارے نوجوان نہیں جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس لائق نہیں بنا پاتے ہیں کہ جو کمپیٹیشن ہے انڈیا میں اس کو فیس کر سکے ہمارے پاس انشتیوشن نہیں ہے ادارے نہیں ہے تو یہ دانی شوران جو بیٹھے بیٹھنے کے بعد ایک مشورہ اور ایک تجویز پیش کیے کہ اگلے دس سے پنکرہ سال میں بیس سال میں کم سے کم ہندوستان میں دس یونیورسٹی بنانے کے ضرورت ہے تو یہ میٹنگ کے بعد سے لے کے اب تک اگر آپ گنیں گے تو بمشکل پانچ چھے انیورسٹی بن پائی ہوگی ہندوستان میں لگ بھگ ایک سو چالیس کروڑ لوگ آباد ہیں اور تیرہ پرسنٹ یا چودہ پرسنٹ مسلمانوں کی آبادی ہے لگ بھگ اٹھارہ بیس کروڑ کچھ لوگ پتیس کروڑ کہتے ہیں مسلمانوں کی آبادی ہے اس کے مقابل اگر آپ دیکھیں گے جین کمیونٹی انڈیا میں بیلو ون پرسنٹ ہے ان کے پاس دسیوں انیورسٹی ہیں سکھ کمیونٹی انڈیا میں بیلو ٹو پرسنٹ ہیں ان کے پاس بیس انیورسٹی ہیں اور اس حساب سے اگر دیکھیں گے آپ تو مسلمانوں کے پاس کم اللہ کا لاک لاک شکر ہے توہید ایجوکیشنل ٹرسٹ جو میرے والد محترم مولان عبد المتین رحمت اللہ حالی لگ بھگ 38 سال پہلے زلہ کشنگنج میں اس کی افضاء کیے تھے چودہ بچے ہیوز خانے سے اور یکے بعد دگرے ایک ایک سال میں ایک ایک ادارے بناتے گئے کرونا سے پہلے ہمارے تمام اداروں میں تین ہزار سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ٹرسٹ کے ذریعے جو اسکول اور ادارے اور مقاطب بنائے گئے مختلف سوبوں میں بیہار میں بنگال میں جھار خند میں نورت اسٹ میں ان تمام اداروں کا اگر اہم صحیح ڈاٹا حاصل کرے تو وہ لاکھوں سے اوپر جا سکتا ہے تو توفید ایڈوکیشنل ٹرسٹ یہ تمام ادارے الحمدللہ حسن خوبی کے ساتھ چلا رہا ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا کشنگنج میں اس میں میں اپنی دل کی بات پبلک سامنے رکھا کہ یہاں پر اگلے آٹھ سے دس سال میں ہم ایک انیورسٹی قائم کرنا چاہیں گے اور دو ہزار اٹھار انیس میں ہم نے بیہار گورنمنٹ کو پرپوزل دیا دو ہزار اکیس کے فیبرری مہنے میں بیہار گورنمنٹ نے لیٹر آف انٹین جاری کیا امام بخار انیورسٹی بنانے کے لیے نیتیش گورنمنٹ نے ہم لوگ کو ایک بہت بڑا سپورٹ کیا لیٹر آف انٹین دے کے ایک انیورسٹی اور ہم بنا سکے ہندوستان میں اس انیورسٹی کی تعمیر کے لیے ایک اپیل جاری کی گئی اور لگ بھگ بارہ مہینے کروڑ سے زیادہ لوگوں کا تاؤن حاصل ہوا اور ایک لاکھ سکوائر فٹ بیلڈنگ جو کی منیمم ریکوارمنٹ ہے بیلڈنگ کی احتبار سے ایک انیورسٹی کی لیے بن کر تیار ہے ابھی پیچھلے دو دھائی مہینہ پہلے بیہار گورنمنٹ کے طرف سے ایک اعلی کمیٹی انیورسٹی کی انیسپیکشن کیلئے بھیجا گیا اور وہ لوگ آ کر دیکھیں کہ بیلڈنگ تیار ہے اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی منی بھی جمع ہے اور اس میں پانچ اکر زمین بھی ان کو برابر ملا ابھی انیورسٹی کو اس وقت فرنیچر کمپیوٹر اور کتابیں سب زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کا فائل کمپلٹ ہو اور فائنل اپروول کے لیے یہ فائل کیبنٹ میں جائے گا اور پھر گورنر صاحب کا سائن ہوگا پھر یو جی سی کے لسٹ میں آئے گا ایک سلسلہ ہے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں خصوصی دھیان دیں گے اور وہاں آپ اپنے بچوں کو لائیں اور گھمائیں اور انورسٹی کی ویزیت کر ہماری حمد افضائی کریں اللہ رب العالمین ہمارے تمام نیک آمال قبول فرمائیں اور اس انورسٹی کو بننے میں ہمیں آپ کو مددگار بنائیں اور ہمارے لئے آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں میں اس مبارک موقع پر اس کے اورگنائزر جناب شکیل صاحب اور بہر انجمن کے تمام لوگ کا تہدر سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے کتنا اچھا پرگرام سجایا اور اس ناچیز کو بولنے کا موقع دیا اللہ رب العالمین آپ لوگ کے لئے یہ پرگرام صدقہ جاریہ بنائیں اور اس کا اچھا عجر دیف میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ فیر دوبارہ ملاقات ہوگی وصل اللہ علی النبی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ